اسلام علیکم دوستو جیدہ یہ چینل سے آپ سے مخاطب ہوں دوستو آج جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس میں دراصل ہم نے ایک ڈی سی مشین دیکھنی ہے کہ ڈی سی مشین جو ہے وہ بنیادی طور پر اندر سے اس کی بناوٹ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے ویڈیو کے پہلے حصے میں دوستو ہم نے اس کو بطور موٹر چلا کر دیکھنا ہے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس مشین کو ہم نے جنریٹر کی طور پر چلا کر دیکھنا ہے یعنی کہ دوستو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ڈی سی مشین جو ہوتی ہے جو عام طور پر آج کل بہت عام ہو چکی ہے یعنی کہ سولر ائر کولرز میں سولر کے جتنے بھی کوئی پنکھیں ہیں اگر بغیر سرکٹ والے ان کے اندر جو ہے یہ لگی بھی ہوتی ہے گاڑیوں کے اندر ریڈی ایٹر کا فین ہو گیا اور اس طرح کی اور ڈی سی موٹرز جو ہو گئیں وہ بنیادی طور پر دوستو ڈی سی مشین ہی ہوتی ہیں تو ڈی سی مشین جو ہے وہ دو کام کر سکتی ہے بطور موٹر بھی آپ چلا سکتے ہیں بطور جنریٹر بھی آپ چلا سکتے ہیں بطور موٹر چلانے کے لیے دوستو اس کو آپ کو یہاں پر بارہ بولٹ دینے ہوتے ہیں اور یہاں سے جو ہے یہ موٹر چلتی ہے یعنی کہ بر کی طوانائی جو ہے وہ میکینکل طوانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی نسبت دوستو اگر اس کو بطور جنریٹر میکینکل قوت پر اہم کریں گے اس کو تو یہاں سے جو ہے یہ آپ کو دوبارہ سے بارہ بولٹ دیں گی تو دوستو آئیں اس موٹر کو ذرا اندر سے دیکھتے ہیں اس کے لیے دوستو اس میں ایک اور بھی سیکھنے والی بات ہے کہ عام طور پر جب یہ موٹر خراب ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو کبار سکرپ کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ یہ جو آپ کو کلپس نظر آ رہی ہیں اس کی یہ کلپ ہے یہ کلپ ہے جو میں پہلے سے ہی کھول چکا ہوں ان کو جو ہے آپ نے کسی ایسے پورجی سے کہ یہاں سے یہ گھرے پھول سکے آپ اس کو کھول سکتے ہیں جب یہ کھول جائے دوستو تو اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے کسی چیز سے اس کے اندر کی دوستو جو بناوٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دوستو جیسے بچپن میں ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں دوستو ان کے اندر بھی کچھ مشینیں نکلتی ہیں جن کے اندر سائیڈوں پہ مکناتیس لگا ہوتا ہے اس کے اندر بھی دو کوئلز لگی ہوئی ہیں میں اس کو پورا نکالنا چاہ رہا تھا لیکن یہ کسی وجہ سے باہر نہیں آ رہا ہے اور باہرحال یہیں سے آپ اگر اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پر یہ اس کو کاموٹیٹر کہتے ہیں روٹر بھی کہتے ہیں عام طور پر اور یہ جو ہے سوری دوستو اس کو آر میچر بھی کہتے ہیں اور اس کو روٹر بھی کہتے ہیں اور یہ جو جگہ ہے اس کو عام طور پر کاموٹیٹر کہتے ہیں اس کے پر یہ کاربن بروشز لگی ہوئے ہوتے ہیں تو جب اس کو ہم سپلائی فرام کرتے ہیں دوستو تو یہ کابن برشز کی ذریعے جو ہے اس کے اندر برکی توانائی منتقل ہوتی ہے جس کے بعد یہ چل سکتی ہے اس موٹر کو اس مقصد کیلئے ہم لوگ بارہ وولٹ فرام کریں گے تاکہ یہ کھول کر میں آپ کو چلا کر دکھا سکوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کابن برشز والی ڈسک ہے دوستو اگر اس کو نکالنا ہو اور یہ سخت پھنسا ہوا ہو تو اس انسٹرمنٹ کی ذریعے ہم اس کو باہر نکالیں گے دوستو کسی وجہ سے ڈسک باہر نہیں نکل سکت رہی ہے بہرحال میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ میں نے بارہ وولٹ وولٹیج کا انتظام کر دی ہے اس کے لیے میں نے اپنی بیٹری کونکٹ کی ہوئی ہے تو اس کو بغیر کاربن برشز میں چلا کر آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ ایک اور موٹر ہے ڈی سی مشین اس کو ابھی بطور جنریٹر دونوں کی جو ویڈیو کی پہلے حصے میں میں نے آپ کو موٹر دکھائی تھی اس کی اور اس کی بنیادی اندر سے بناوٹ ہے وہ ایک جیسے ہی ہے اور اس کو ابھی میں بطور جنریٹر آپ کو بجلی بنا کر دکھاؤں گا اس کے لیے دوستو میں نے اس کے لیے چونکہ اس کو ہوا چاہیے ہوگی ہوا جب اس کو ملے گی تو یہ فین چلے گا تو اس کے لیے میں نے ایک اور پنکھی کا وہ توانائی دونگا اور اس کے بعد جب وہ پنکھا چلے گا اس کی ہوا سے یہ پنکھا چلے گا اور جو ہے یہ بلد میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے یہ اس کو چلا کر دکھاؤں گا تو دوستو چونکہ ہمارے پاس زیادہ سپیڈ کا بندوباس نہیں تھا اس وجہ سے یہ بلب بس تھوڑا مدم سا ہی روشن ہوا ہے لیکن کم از کم ثابت ہو گیا ہے کہ اس طرح سے ہم بجلی بنا بھی سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہائر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے